ہسکیل تیسرا باب پھر اس نے مجھے کہا اے آدمزاد جو کچھ تُو نے پایا سو کھا اس تمہار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر تب میں نے موں کھولا اور اس نے وہ تمہار مجھے کھلایا پھر اس نے مجھے کہا اے آدمزاد اس تمہار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے تب میں نے کھایا اور وہ میرے موں میں شہد کی مانند میٹھا تھا پھر اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد تُو بنی اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہہ کیونکہ تُو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے جن کی بات تُو سمجھ نہیں سکتا یقیناً اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتیں لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں دیکھ میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درشت کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماغ سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے ان سے نہ ڈر اور ان کے چہروں سے ہراسان نہ ہو اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن اب اٹھ اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے خواہ وہ سنیں خواہ نہ سنیں اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی سو میں تلخ دل اور غزبناک ہو کر روانہ ہوا اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا اور میں تل عبیب میں اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا اور جہاں وہ رہتے تھے میں سات دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا اور سات دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد میں نے تجھے بنی سرائیل کا نگہبان مقرر کیا پس تو میرے موں کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا اور اگر راستباز اپنی راستبازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا اس لیے کہ تو نے اسے اگاہ نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تو اس راستباز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جیے گا اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے فرمایا اٹھ میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوقت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے اور میں موں کے بل گرا تبرو مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے اور اے آدمزاد دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تُو گونگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں لیکن میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا اور تیرا موں کھولوں گا تب تُو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں باہی خاندان ہیں باہی خاندان ہیں باہی خاندان ہیں بتا ہے